دیکھئے بھائی کتاب پر اچھا گزشتہ سبق میں ہم نے اس میں غیر متمکن کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحب نحمیر نے آپ کو بتلایا کہ اس میں غیر متمکن وہ آٹھ قسم پر ہے بھائی اس کی آٹھ قسمیں ہیں اس سے پہلے انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ جو اسم ہے یہ دو قسم پر ہے یا وہ اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن اس میں متمکن کو اس میں متمکن کس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہوتا ہے اور غیر متمکن کو غیر متمکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر نہیں ہوتا تو متمکن کا معنی ہے قادر جو قدرت رکھنے والا ہو بھئی کسی چیز پر قادر ہو اور انہوں نے پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ اس میں غیر متمکن کہ غیر متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں یہ سب چیزیں یاد کرتے جاؤ بھئی یہ نحمیر طلبہ زبانی یاد کرتے ہیں یہ پوری نحم کا خلاصہ ہے بھئی یہ چیزیں جب یاد ہوں گی تو اگلی کتابوں میں جب مزید تفصیل آئے گی تو آپ کی نحم کی بنیاد بہتر ہوتی چلی جائے گی تو مبنی الاصل تین چیزیں ہیں نمبر ایک تمام حروف نمبر دو فعل ماضی اور نمبر تین عمر حاضر معروف بھئی اور جو ان کے ساتھ مشابہ ہوگا جو اسم وہ بھی کیا بن جائے گا مبنی اور وہ اسم غیر متمکن ہے اور دوسرا اسم متمکن جو اعراب کو جگہ دیتا ہے اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ مورب ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو کس میں واقع ہو ترکیب 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 کا معنی ہے جوڑنا یعنی اس کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور عامل بھی ساتھ موجود ہو عامل بھی ساتھ موجود ہو تو گزشتہ سبق میں پھر یہ اسم غیر متمکن کی قسمیں ہم نے پڑھنا شروع کی ہیں انہوں نے بتلایا کہ اسم غیر متمکن آٹھ قسم پر ہے پہلی قسم زمیریں بھئی زمیریں اور زمیریں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ پانچ غسم کی ہیں بھئی کیونکہ زمیر یا متصل ہوگی یا منفصل متصل کا کیا معنی جو اپنے عامل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہو منفصل کا کیا معنی جو اپنے عامل کے ساتھ جوڑی ہوئی نہ ہو اور پھر یہ متصل یہ مرفوع بھی ہو سکتی ہے منصوب بھی ہو سکتی ہے اور مجرور بھی ہو سکتی ہے لیکن جو منفصل ہے وہ صرف یا مرفوع ہوگی یا منصوب وہ مجرور نہیں ہو سکتی کیونکہ جو مجرور ہوتی ہے ضمیر وہ اپنے عامل سے الگ نہیں ہو سکتی پھر مرفوع متصل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مرفوع متصل صرف فیل کے ساتھ جڑتی ہے اس لئے انہوں نے دیکھو فیل والی مثال دی کہ ضمیر فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور منصوب متصل وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ فیل کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے زاربانی یہ یا کیا ہے مفعول کی ضمیر ہے اور متصل ہے اور انہنا یہ دیکھو یہ انہ کا اسم ہے بھئی اور انہ حرف ہے تو منصوب متصل کس کے ساتھ جڑ سکتی ہے فیل کے ساتھ اور حرف کے ساتھ جڑ سکتی ہے دو مثالیں یاد رکھو زاربانی اور انہ نی دیکھو یہ حرف کے ساتھ جڑ رہی ہے اور فیل کے ساتھ اور ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور اسم کے ساتھ بھی فیل کے ساتھ نہیں جڑ سکتی حرف کے ساتھ جڑے گی تو وہ حرف جر کے ساتھ جڑے گی اور حرف جر کیا کرتا ہے جر دیتا ہے تو یہ مجرور متصل ہوگی یا وہ ضمیر مضافن الے بنے گی اسم کے ساتھ جڑے گی اور مضافلے بھی کیا ہوتا ہے مجرور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام عرب میں دو ہی مجرور ہیں یا وہ لفظ جس پر حرف جر داخل ہو یا وہ لفظ جو مضافن علیہ واقع ہو گئے اور یہ جتنی ضمیریں ہیں یہ پانچ گردانیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے بھئی قل ہو اللہ کی طرح بھئی آگے دیکھئے بھئی دوم اسمہ اشارات اس کو عموماً طلبہ دوم پڑھتے ہیں اول دوم دوم نہیں بھئی دوم دوم کا معنی ہے دوسرا سوم کا معنی ہے تیسرا چہارم کا معنی ہے چوتھا تو دوم دال پر بھی پیش پڑھیں اور وو مشدد ہے اس پر بھی پیش پڑھیں دوم دوم اسمہ اشارات دوسرا اسمہ اشارات یہ کس کی قسم بیان ہو رہی ہے اسم غیر متمکین کی پہلی قسم کیا بیان ہوئی ضمیریں دوسری قسم کیا بیان ہو رہی ہے اسمہ اشارات اسمہ اشارات یاد رکھئے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف میرے سامنے کتاب پڑھی ہے میں آپ سے کہتا ہوں ہازا دیکھو ہاتھ سے میں نے باقاعدہ اس کتاب کی طرف کیا کیا اشارہ دیکھو ضمیر ہوا ابھی گزشتہ سبق میں گزری ہوا کا کیا معنی تھا وہ اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کسی کی طرف اور ہازا اس میں بھی کسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ہوا میں جو اشارہ ہوتا ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے ہاتھ سے اشارہ نہیں کرنا پڑتا وہ آدمی ہوا وہ ایک مرد ہاتھ سے اشارہ نہیں یہاں کرنا بلکہ دوسرا خود سمجھ جائے گا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کون مراد ہے بات سمجھ میں آگئے اور اس میں اشارہ کے ذریعے جو اشارہ ہوگا وہ ہسی اشارہ یعنی ظاہراً آنکھوں سے نظر آئے ہاتھ سے یا انگلی سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے میں نے کہا ہازالکتاب دیکھو میں نے اشارہ کیا کس کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے یا انگلی کے ذریعے اشارہ کرنا پڑے گا تو اس میں اشارہ میں بھی اشارہ ہوتا ہے اور غائب کی ضمیر میں بھی اشارہ لیکن اس میں اشارہ کے اندر ہاتھ یا انگلی کے ذریعے ہسی اشارہ ہوگا ہسی جو آنکھوں سے نظر آئے ہسی کا کیا مانا آنکھوں سے نظر آئے ہاتھ کے ذریعے آپ باقاعدہ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں میرے سامنے دو کتابیں پڑی ہوئی ہیں میں ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں ہازالکتاب یا صرف کہتا ہازا یعنی یہ والی کتاب تو دیکھو ہاتھ کے اشارے سے آپ سمجھ گئے کہ کونسی کتاب مراد ہے بھئی اور ضمیر کے اندر بھی اشارہ ہوتا ہے ہوا وہ آدمی لیکن وہ ذہن میں ہوتا ہے وہاں ہاتھ کے ذریعے یا انگلی کے ذریعے اشارہ نہیں ہوگا مثلا آپ سے میں کہتا ہوں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل زید میرے پاس آیا تھا وہ بڑا نیک آدمی ہے توجہ ہے کل میرے پاس کون آیا تھا زید وہ بہت نیک آدمی ہے اب میں نے وہ کہا یا نہیں اور آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے سب سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کس کو ہو رہا ہے اور کوئی میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا یا انگلی سے اشارہ کیا نہیں آپ ذہن میں ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ سے کون مراد کس کی طرف اشارہ ہے بھئی تو ضمیر کے ذریعے اشارہ کونسا ہوتا ہے ذہن میں دوسرا سمجھ جاتا ہے کیونکہ اس کا پہلے ذکر ہوا ہوتا ہے تو دوسرا سمجھ جاتا ہے کس کو اشارہ ہے اور جبکہ اس میں اشارہ میں اشارہ تو کہتے ہیں دو اسمائی اشارات دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ اسمائی اشارات ہیں اب وہ اسمائی اشارات ذکر کرنے لگے ہیں دیکھئے بھئے کتاب پر زا وزانی وزینی زا کا معنی ہے یہ یہ اور یہ مذکر کے لیے ہے ایک چیز ہو اور مذکر ہو تو اس میں اشارہ استعمال کریں گے زا اور اسی زا کے ساتھ آپ بھی سنتے رہتے ہیں عموماً عرب ہا ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہا زا ہا زا اس ہا زا میں یہ صرف زا اس میں اشارہ ہے ہا ویسے ساتھ تنبیح کے لیے جوڑ دیتے ہیں تو ہا زا میں زا اشارہ ہے جو انہوں نے یہاں ذکر کر دیا اور یہ کس کے لیے آتا ہے واحد مذکر ایک چیز ہو اور مذکر ہو اور آگے ہے زانی و زینی یہ تصنیہ مذکر کے لیے آتا ہے دو چیزیں ہو اور دونوں مذکر ہو تو اشارہ کر کے کہیں گے زانی یا زینی موقع کے مطابق بھئی رفع کا مقام ہوگا تو زانی استعمال کریں گے نصب یا جر کا مقام ہوگا تو زینی استعمال کریں گے تو یہ مذکر کے لیے اور عموماً آپ ہا کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں ہازا اور ہازانی یا ہازینی یہ مؤنس کے لیے ہے یہ سارے واحد مؤنس کے ہیں بھئی دیکھئے نا کچھ چیزیں آپ اردو میں مذکر بولتے ہیں کچھ چیزیں آپ اردو میں مؤنس بولتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ قلم میرا ہے یہ قلم میرا کہا میرا معلوم ہے یہ قلم اردو میں مذکر ہے اور کتاب کے بارے میں کہتے ہیں یہ کتاب میری ہے بولتے ہیں نہیں بولتے بھئی اس کے لیے میرا بول رہے ہو اس کے لیے میری بول رہے ہو کیوں بول رہے ہو معلوم ہے قلم کا لفظ کیا ہے مذکر اور کتاب کا لفظ اردو میں مؤنس ہے تو جیسے اردو میں کچھ لفظ مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کچھ مؤنس استعمال ہوتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی کچھ چیزیں مذکر استعمال ہوتی ہیں اور کچھ مونس تو جو مذکر ہوں گی اس کی طرف اگر آپ نے اشارہ کرنا ہو تو حازہ کہیں گے اور مونس ہے تو پھر حازہی کہیں گے یہ سارے جو ذکر کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک استعمال کریں گے تو تا وطی وطی وزہ وزہی دیکھ رہے ہیں بھئی وزہی آپ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہا جوڑ کر بولتے ہیں حازہی بولتے ہیں یا نہیں مذکر کے لئے کیا بولتے ہیں حازہ اور مونس کے لئے کیا بولتے ہیں حازہی آج آپ کو پتا چل گیا کہ حازہی میں یہ ذیہی اس میں اشارہ ہے اور یہ جو ہا ساتھ جڑی ہے یہ الگ آ کر جڑی ہے یہ تنبیح کے لئے ہوتی ہے یہ تفصیل آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے بس اتنا یاد رکھیں کہ ہاں ذیہی کے اندر ذیہی جو ہے وہ ہے اس میں اشارہ اور ہاں اس سے الگ ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ سارے واحد مونس کے لئے لائیں گے تا سے لے کر تیہی تک یہ مونس تسنیہ کے لئے ہے تسنیہ مونس کے لئے دو چیزیں ہوں اور مونس ہوں تو کبھی کہیں گے تانی کبھی کیا کہیں گے تینی اور تانی رفع والا مقام ہو تو تانی استعمال کرتے ہیں نصب اور جر والا مقام ہو تو تینی استعمال کرتے ہیں وَأُلَائِ بِمَدٍ وَأُلَا بِقَصْرٍ اور اُلَا یہ بھی اس میں اشارہ ہے اُلَائِ یہ مد کے ساتھ ہے مد اور اُلَا یہ قصر کے ساتھ ہے یعنی مد نہیں ہے مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا یاد رکھو علف کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو علف کو عموماً کھینچ کر لمبا پڑھا جاتا ہے اس علف کو کھینچ کر لمبا پڑھا جاتا ہے چنانچہ آپ قیرات بھی سنتے ہیں قاری حضرات کی بعض جگہ قرآن میں مد لکھی ہوتی ہے اور وہ اس کو خوب لمبا کرتے ہیں بھئی تو یہ مد کے قوانین ہیں باقاعدہ بعض حروف کو کیا کرنا پڑے گا لمبا پڑھنا پڑے گا اور ایک قانون میں نے ذکر کر دیا کہ علف کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس علف کو لمبا کریں گے اولائی ویسے بولتے ہوئے نہیں لیکن تجوید میں جب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں اس کو لمبا کرتے ہیں ویسے تو زبان میں تو اولائی پڑھ دیں گے لیکن تجوید کے ساتھ جب قرآن وغیرہ میں پڑھتے ہیں وہاں خوب لمبا کرتے ہیں تو بہرحال دیکھو اولائی بیمد مد کے ساتھ یہ اولائی کس کے ساتھ ہے مد یعنی علف کو لمبا کرنا ہے وعلاء بقصر یہ قصر کے ساتھ ہے یعنی اس کو زیادہ نہیں کھینچنا عام علف جتنا کھینچنا ہے اولاء اولاء عام بولچال میں اولائی اور اولاء یہاں فرق نہیں معلوم ہوگا صرف وہ حمزہ ایک میں آرہا ہے ایک میں حمزہ نہیں ایک میں نے کیا پڑا اولائی اور ایک میں کیا پڑا اولاء تو عام بولچال میں فرق کا پتہ نہیں چلے گا لیکن قرآن میں اگر یہ لفظ آئیں گے تو وہاں کیا کرنا پڑے گا تجوید کے ساتھ ان کو لمبا کرنا پڑے گا جو مد والا ہوگا اس کو زیادہ لمبا کرنا پڑے گا اور جو قصر والا ہوگا وہ صرف علف کے برابر جو عام علف ہوتا ہے اتنا لمبا کریں گے یہ اولاء اور اولاء یہ مذکر اور مؤنس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ سب اس کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے اولاء یہ سب بھئی یہ سب چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں یعنی چاہے مذکر ہوں یا مؤنس ان کے لئے اولائی مد کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور اولاء قصر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے مد کا پتہ چل گیا مد کا بھی مد دین کیا مانا مد کے ساتھ یعنی اس کو کھینچنا ہے لمبا کرنا ہے اور بے قصر کا کیا معنی کہ قصر کے ساتھ ہے یعنی زیادہ لمبا نہیں کرنا تو یہ اولا اور اولا دونوں کا ایک ہی معنی ہے دونوں کس لیے آتے ہیں جامع جامع کے لیے چاہے مذکر ہوں چاہے مونس تو چاہے آپ اولائی بول دیں چاہے آپ اولا بول دیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے البتہ ان کے رسم الخط یاد رکھیں اولا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واؤ لکھا ہوا ہے علف کے بعد اسی طرح اولا جو قصر کے ساتھ ہے اس میں بھی واؤ لکھا ہوا ہے یہ واؤ لکھنا ضروری ہے عربی میں ان کے اندر واؤ لکھتے ہیں ہاں پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ اگر واؤ کو پڑھتے تو یوں پڑھتے اولا ہم اولا پڑھ رہے ہیں یا اولا پڑھ رہے ہیں اولا تو یہ واؤ لکھنا تو ہے لیکن پڑھنا نہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس واؤ کو پڑھنا نہیں تو پھر اس کو لکھا کیوں جاتا ہے لکھا کیوں جاتا ہے تو جواب یہ کہ یہ جو اولا ہے قصر کے ساتھ اولا اگر اس کو واؤ کے بغیر لکھیں پہلے تو پیش اور زبریں نہیں ہوتی تھی بھئی قدیم زمانے کی جو عربی تھی اس میں نقطے بھی نہیں ہوتے تھے زبر زیر پیش بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ عربوں کی اپنی زبان تھی اور وہ اس کو پڑھ لیتے تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اور ان میں سے بعض کی نقلیں آج بھی مل جاتی ہیں اگر وہ نقل آپ کو ملے آپ دیکھیں گے کوئی نقطہ نہیں ہے پورے کلام میں اور کہیں پر زبر زیر پیش نہیں ہے یہ نقطے اور زبر زیر پیش وغیرہ یہ بعد نے ہمارے علماء نے محنتیں کی اور قوانین بنا دیئے کہ زبر اس جیسی حرکت ہو تو اس کو زبر کی صورت میں لکھنا ہے اور اس طرح پڑھیں گے تو زیر کی صورت میں لکھنا ہے کہیں پیش کی صورت میں لکھنا ہے اور پھر نقطے لگا دیئے دیکھو ان پر سے نقطے ہٹا دو فرق کر سکتے ہیں آپ آپ فرق ہی کس کے ذریعے کرتے ہیں نقطوں کے ذریعے یہ دراصل علماء کی محنتیں ہیں انہوں نے ایسے حسان قوانین بنا دیئے کہ آج آپ کا سات سال چھ سال کا بچہ بھی ہوتا ہے اس کو کہیں پڑھو تو وہ اس کو پڑھتا ہے تا کو پہچانتا ہے تا پڑھتا ہے اور سا کو سا پڑھتا ہے یہ علماء نے محنتیں کی وجہ یہ کہ پہلے تو وہ تو عربوں کی زبان تھی قرآن جو صحابہ پڑھتے تھے عربی ان کی زبان تھی ان کے لئے کوئی مشکل ہی نہیں تھا لیکن بعد میں اسلام پھیلنا شروع ہوا جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو جو غیر عرب تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے ان کے لئے قرآن پڑھنا بڑا مشکل تھا بہت محنت طلب کام تھا تو پھر علماء نے محنتیں کی یہ علامتیں نقطے زیر زبر پیش تنوین وغیرہ مد یہ ساری علامتیں انہوں نے مقرر کی چنانچہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا چند سال کا بچہ ہوتا ہے اور وہ عربی زبان کا ایک لفظ نہیں جانتا لیکن قرآن وہ بہترین پڑھ رہا ہوتا ہے عربوں کے انداز میں وہ کس کی وجہ سے یہ جو نقطے پیش زبر پیش وغیرہ ہیں تو یہ جو اولا ہے اولا دیکھو اس لفظ پر نظر رکھیں اس کے اندر واؤ ہم لکھتے ہیں علماء نے لکھا کیوں اگر اس واؤ کو نہ لکھیں تو علف کو لام یا کے ساتھ ملا کر لکھنا پڑے گا اور ایک لفظ ہے عربی میں الہ حروف جارہ میں سے ایک کیا ہے علا تو علا اور علا میں کوئی فرقی نہیں کر سکے گا پہلے تو زبر زیر پیش نہیں تھے نا تو اگر اس کو بھی علف لام یا کے ساتھ لکھتے اور اس کو بھی علف لام اور یا کے ساتھ لکھتے نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے کچھ نہیں ہے تو کسی کو کیا پتا چلے گا کہ یہ علا لکھا ہے یا علا لکھا ہے یہ اسی طرح ایک اس میں موصول بھی آتا ہے اس میں موصول علا وہ بھی علا ہے لیکن اس میں وو نہیں لکھتے اس میں و تو یہ فرق کرنے کے لئے علماء نے پھر اس میں وو کا اس میں وو کے ساتھ لکھنا ضروری قرار دیا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو فرق کرنے کے لئے اس علا کو جو اس میں اشارہ ہے وو کے ساتھ لکھا گیا اور وہ علا جو اس میں موصول ہے اس کو بغیر وو کے اسی طرح وہ علا جو حرف جر ہے اس کو بھی بغیر وو کے لکھا گیا یہ تھے اسمہ اشارات آگے دیکھئے بھئی سیوم اسمہ موصولہ تیسرا اسم اسم متمکین جو ہے وہ اسمہ موصولہ ہے تیسری قسم اسم غیر متمکین کی وہ اسمہ موصولہ ہے اسمہ موصولہ اسمہ موصولہ کون سے ہیں دیکھئے بھئی اللذی کتاب پہ نظر رکھنا بھئی اللذی اللذانی اللذینی اللذین احراب حرکتوں پر نظر ہے جو احراب لگائے ہوئے ہیں کیسے پڑھنا ہے اللذی اللذانی اللذینی اور اللذین اور اللذی اللتانی واللتینی واللاتی واللواتی جی اس میں یاد رکھیں اللذی آئے گا واحد مذکر کے لئے اگر ایک ہو اور مذکر چیز ہو اس کے لئے کیا لائیں گے اللذین پہلے یہ دیکھ لیں پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس میں موصول بھئی اس میں موصول کا ترجمہ عموماً کرتے ہیں وہ جو کہ اللذی وہ جو کہ اب اس سے کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ جو کہ کیا مانا وہ جو تو اس کے لئے پھر سلہ چاہیے ہوتا ہے اس میں موصول کے بعد کیا چاہیے سلہ سلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے تو اس میں موصول کلام میں جب بھی آئے گا اس کے ساتھ ایک جملہ آئے گا جڑا ہوا جس کو اس کا سلہ کہتے ہیں اس میں موصول کے ساتھ ہمیشہ کیا آئے گا سلہ سلہ کیا ہوتا ہے ایک جملہ تو اس میں موصول کلام میں جہاں کہیں بھی آجائے اس کے بعد ہمیشہ جڑا ہوا ایک جملہ آتا ہے جس کو اس کا سلہ کہتے ہیں اور یہ اس میں موصول کا مانا ہمیں تب ہی سمجھ میں آتا ہے جب اس کے ساتھ سلہ کو جوڑ دیں توجہ ہے اس میں موصول کا مانا ویسے سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ سلہ نہ جوڑیں سلہ جوڑیں گے تو اس کے موصول کا مانا سمجھ میں آ جائے جیسے میں نے بتایا اللہ زی کا کیا مانا وہ جو کہ کچھ آپ کو سمجھ میں آرہ ہے کس کی بات کر رہا ہوں نہیں ہاں اب میں ذرا اس کے ساتھ سلہ جوڑتا ہوں اللہ زی زاربہ کا وہ جس نے آپ کی پٹائی کی تھی زاربہ اس نے پٹائی کی کا آپ کی اللہ زی زاربہ کا وہ جس نے آپ کی پٹائی کی اب دیکھو آپ کو بات سمجھ میں آگئی کس آدمی کی بات ہو رہی ہے جس نے میری پٹائی کی تھی لیکن بات پوری نہیں ہے وہ جس نے آپ کی پٹائی کی تھی پھر میں کہتا ہوں اللہ زی زاربہ کا وہ جس نے آپ کی پٹائی کی تھی پھر میں نے کہا اللہ زی زاربہ کا وہ جس نے آپ کی پٹائی کی تھی آپ کہیں گے بات تو پوری کریں آپ تو بات ہی پوری نہیں کر رہے وہ جس نے میری پٹائی کی تھی اس کو کیا ہوا وہ مر گیا ہے زندہ ہے کہیں چلا گیا ہے بیمار ہے بات تو پوری کریں تو دیکھا اس میں موصول کے ساتھ ہمیشہ کیا چاہیے سلح اور سلح کیا ہوتا ہے جملہ لیکن یہ جملہ اس میں موصول کے ساتھ جب جڑ جائے تو پھر اس میں موصول کا معنی سمجھ میں آتا ہے اور پھر بھی یہ کلام تام نہیں ہے پوری بات اس کے اندر نہیں ہے اس کے لئے آگے اور لفظ چاہیے جو بات کو پورا کر دے کہ مثلا وہ جس نے آپ کی پٹائی کی تھی وہ کل آیا تھا اب بات پوری ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو اس میں موصول کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی بتانے کیلئے کس کا محتاج ہو سلے اور سلہ کیا ہوتا ہے جملہ جو اس میں موصول کے فوراً بات آتا ہے تو جب بھی کلام کے اندر اس میں موصول آئے آپ نے فوراً اس کے ساتھ والے جملے کو دیکھنا ہے وہ اس کا سلہ ہوگا اس کو اس میں موصول کے ساتھ جوڑیں گے پھر اس میں موصول کا معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا جیسے اللہ جس نے کہ دیکھو ترجمہ نہیں سمجھ میں آرہا اور آگے زاربہ کو ساتھ جوڑا تو پورا ترجمہ ہو گیا وہ جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب معنی سمجھ میں آگیا کہ اللہ زی سے کون مراد ہے پھر جس میں یہ بھی دیکھیں کتاب پر نظر رکھیں اللذی یہ مفرد مذکر کے لئے ہے ایک ہو اور مذکر چیز ہو اللذانی یہ تصنیہ مذکر کے لئے ہے اور اللذینی یہ بھی تصنیہ مذکر کے لئے اللذانی بھی اور اللذینی بھی اور دونوں تصنیہ کے لئے لیکن رفع کے مقام میں اللذانی استعمال کرتے ہیں اور نصب اور جروری صورت میں اللذینی استعمال کرتے ہیں اگلا لفظ ہے اللذین میری کتاب میں دو لام لکھے ہوئے ہیں آپ کے کتابوں میں کس طرح ہے دو لام ہیں یہ کتابت کی غلطی ہے یہ ایک لام کے ساتھ ہونا چاہیے قرآن میں آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں اللذین تو وہاں وہ ایک لام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اور یہ جمع مذکر کے لئے آتا ہے اللذی کس کے لئے شروع سے اللذی واحد مذکر اللذانی اور اللذینی دستیہ مذکر اور اللذین جمع مذکر کے لئے اور اللتی یہ واحد مؤنس کے لئے اللتی واحد مؤنس کے لئے استعمال ہوگا یاد رکھنا یہ اس میں موصول جتنے ذکر ہو رہے ہیں ان کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں الف لام آ رہا ہے تو یہ جن جن کے شروع میں الف لام آ رہا ہے ان میں سے صرف تین ایسے ہیں جن میں ایک لام لکھنا ہے کون کون سے اللذی پہلا جو واحد مذکر والا اللذی اس میں ایک لام لکھتے ہیں عربی کے اندر اور یہ جو جمع ہے اللذی جمع ہے اس کو بھی ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں اور اللتی اس کو بھی ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں باقی جتنے ہیں جن کے شروع میں الف لام ہے وہاں دو لام ہیں دیکھو اللذانی کتنے لام لکھے ہیں دو لام اللہ زینی کتنے لام ہیں دو لام اللہ تانی کتنے لام ہیں دو لام اللہ تینی اللاتی اللواتی دیکھو سب کے اندر دو لام ہیں تو صرف تین اسمائے موصولہ ایسے ہیں جن کو لکھتے ہوئے آپ نے ایک لام لکھنا ہے اور وہ کون کون سے ہیں پہلا اللذی واحد مذکر دوسرا اللذی جو جمع مذکر ہے اور تیسرا اللتی ہے بھئی دیکھو اللہ زانی اللہ زینی اور اللہ زینی توجہ ہے بھئی اللہ زانی اللہ زینی اور اللہ زینی اگر اگر اللہ زینی میں بھی دو لام لکھتے تو پھر اللہ زینی سے فرق نہ اگر زیر زبر پیش نہ ڈالو اللہ زینی میں بھی دو لام لکھیں زال یا نون تو اللہ زینی میں بھی اگر دو لام زال یا نون پھر تو فرق ہی نہ ہوتا تو علماء نے فرق کرنے کے لئے اللہ زینی کے اندر کتنے لام رکھے ہیں دو اور اللہ زینی میں ایک لام ہوگا اور کہیں اگر اللہ زینی آئے تو وہاں پر دو لام ہوں گے تو عام عربی کتابوں میں آپ نے اس کے ذریعے پہچاننا ہے جہاں ایک لام ہو اس کو ہمیشہ کیا پڑھنا اللہ زینی اور جہاں دو لام ہو اس کو کیا پڑھنا اللہ زینی یہ تصنیہ ہے اب پھر دوبارہ دیکھئے اللہ زینی جو ہے واحد مذکر کے لئے آتا ہے اللہ زینی یہ تصنیہ مذکر کے لئے آتا ہے حالت رفعی میں کہیں اللہ زینی حالت نسبی جری میں کہیں اللہ زینی اور آگے اللہ زینی یہ جمع مذکر کے لئے آتا ہے یہ اسی طرح رہتا ہے رفع نصب جار تینوں اور اللہ یہ واحد مؤنس کے لئے ہے یہ تصنیہ مؤنس کے لئے حالت رفعی میں کیا کہیں گے اور حالت نصب جری ہو تو یہ جمع مؤنس کے لئے ہیں دونوں اللہ اور اللہ و ما و من ما اور من یہ بھی اسماء موصولہ ہیں اسماء موصولہ البتہ ما جو ہے وہ غیر زویل عقول کے لئے عام استعمال ہوتا ہے جبکہ من جو ہے وہ زویل عقول کے لئے استعمال ہوتا ہے توجہ ہے بھئی کیا بات کی میں نے کہ ما ما جو ہے عام طور پر غیر زویل عقول کے لئے استعمال ہوتا ہے اور من کس کے لئے زویل عقول زویل عقول کا معنی ہے اور عقل والی مخلوقات تین ہیں بھئی انسان جنات اور فرشتے ان کو زویلعقول کہتے ہیں عقل والے انسانوں کو بھی اللہ نے عقل دی جنات کو بھی اللہ نے عقل دی اور فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے تو یہ زویلعقول کہلاتے ہیں اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ غیر زویلعقول ہیں تو زویلعقول کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں من اور غیر زویلعقول کے لیے زیادہ تار وہ ما استعمال کرتے ہیں تو یہ فرق ہے اور نیز یہ ما اور من مفرد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تصنیہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور جمع کے لیے بھی تینوں کے لیے یہی استعمال کرتے ہیں ما اور من وَأَيُّن وَأَيَّتُن اسی طرح اَيُّن اور اَيَّتُن یہ بھی کیا ہیں اسمائے موصولہ ہیں وَأَلِف وَلَام بمعنی الَّذِي اور وہ الْلَام جو الَّذِي کے معنی میں ہو در اسم فاعل اور اسم مفعول اسم فاعل اور اسم مفعول میں چون ازارب والمزروب یاد رکھو ایک ہوتا ہے فاعل ایک ہوتا ہے اسم فاعل توجہ ہے ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل فاعل وہ ہے جس کو فیل رفع دے زاربہ زیدن زیدنے پٹائی کی زاربہ فیل اور زیدن اس کا فائل دیکھو زربہ نے زیدن کو رفع دے دیا زربہ ہے عامل اور زیدن ہے اس کا معمول اور زیدن کیا ہے معرب اور معرب کیا کرتا ہے عراب کو جگہ دیتا ہے اسی لئے زیدن اس نے رفع کو جگہ دے دی زربہ فیل اور زیدن اس کا فائل تو فائل کسے کہتے ہیں جس کو فیل رفع دے زربہ زیدن فیل نے کس کو رفع دیا زہد ان کو اس کو فاعل کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل اسم فاعل وہ خاص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا ہے زارب فاتح مانع مکرم مستخرج متصرف یہ سارے کس کے سیغے ہیں اسم فائل فرق سمجھ میں آیا فائل کس کو کہتے ہیں جس کو فیل رفع دے زاربہ زہد ان کیا ہے فائل ہے زاربہ عمرن زاربہ خالد خالد کیا ہے فائل جس کو بھی فیل رفع دے وہ فائل ہے لیکن اسم فائل اسم فائل وہ خاص سیغہ جو آپ نے کہاں پڑا گردانوں کے اندر وہ اسم فائل کا سیغہ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول ایک ہوتا ہے اسم مفعول مفعول اس کو کہتے ہیں جس کو فیل نصب دے اور اسم مفعول مفعول وہ ہے جو خاص سیغہ اپنے گردانوں میں پڑا مزروب مفتوح مکرم مستخرج وہ کیا ہے اسم مفعول فرق سمجھ میں آیا مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فیل نصب دے زارب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول ہے یہ منصوب ہوتا ہے مفعول کیا ہوتا ہے منصوب زرب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول زرب تو بکرن یہ بکرن کیا ہے مفعول زرب تو خالدن یہ خالد کیا ہے مفعول ہے لیکن اس کو اسم مفعول نہیں کہہ سکتے اسم مفعول وہ جو خاص سیغہ اپنے گردانوں میں پڑا اور یاد رکھو یہ جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغے ہیں یعنی زاربن اور مزروبن فاتحن اور مفتوحن مانعن اور ممنوعن مکرمن اور مکرمن مستخرجن اور مستخرجن جو آپ نے بابوں میں پڑے ہیں بھئی ہر ایک میں اسم فائل بھی آتا ہے اور اسم مفعول تو یہ جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغے ہیں ان پر الفلام آتا ہے زارب میں کہتے ہیں الزارب الفلام اوپر آگیا مزروب میں کہتے ہیں المزروب فاتح میں کہتے ہیں الفاتح مفتوح میں کہتے ہیں المفتوح تو یہ جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغے ہیں ان پر الفلام داخل ہوتا ہے یاد رکھو یہ جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر الفلام آئے وہ اسم موصول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اسم موصول ہوتا ہے الفلام دراصل حرف ہے الفلام کیا ہے الفلام مثلا رجل کا معنی مرد اور الرجل دیکھو الفلام آیا تو یہ حرف ہے الفلام لیکن جو اسم فائل اور اسم مفہول کے سیغوں پر الفلام آتا ہے وہ حرف نہیں ہے وہ اسم ہے اور کونسا اسم ہے ابھی آپ نے پڑھا اسم موصول ہے یعنی یہ اللذی کے معنی میں ہے کس معنی میں تو ازاربو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے ازاربو میں جو الفلام ہے اس کی جگہ لے آؤ اور زارب اس کو فیل کی صورت دے دو زارب اس کے لئے فعل معروف لے آؤ فعل مزارب تو ازاربو سے کیا بنا لیا اللذی یا زاربو اللذی وہ جو کہ یا زاربو پٹائی کرتا ہے ازارب کا بھی کیا معنی ازاربو وہ جو کہ پٹائی کرتا ہے اور ازارب کس معنی میں ہے اللذی الفلام کی جگہ کیا آیا اللذی اور زارب کی جگہ کیا آیا یا زاربو اللذی یا زاربو وہ جو کہ پٹائی کرتا ہے المظروب میں بھی اسی طرح کر لو المظروب الفلام کی جگہ کیا لے آؤ اللذی اور مظروب مفعول ہے تو اس کے لئے فعل مجھول لے آؤ اللذی یا زاربو اللذی یا زاربو تو ازارب کیس مانہ میں ہوا اللذی یا زربو وہ جو کہ پٹائی کرتا ہے اور المظروب کس معنی میں ہوا اللذی یا زاربو وہ جس کی پٹائی کی جاتی ہے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس میں فائل اور اس میں مفعول بجول فلام آئے وہ کس معنی میں ہوتا ہے وہ اس میں موصول ہے اور وہ اللذی کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں وَالِفْ وَالْلَامِ بَمَعْنِ جو اللذی کے معنی میں ہو در اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں جو اَزْزَارِبُ وَالْمَزْرُوبُ جیسے اَزْزَارِبُ وَالْمَزْرُوبُ ان پر جو علف لام آیا یہ کیا ہے اس میں موصول ہے وَزُو بَمَعْنِ اَلَّذِي دَرْ لُغَتِ بَنِيقَ اور وَزُو جو الَّذِي کے معنی میں آتا ہے در لغتِ بَنِيطَ بَنُتَي کی لغت میں بَنُتَي عرب کا ایک قبیلہ تھا اس کا نام تھا بَنُتَي قبیلے کے نام کیسے پڑھتے تھے کوئی ان کا باپ دادا مشہور گزرتا تو اسی کے نام سے مشہور ہو جاتے کہ یہ اس کی اولاد ہیں یہ اس کے بچے ہیں تو تی جو ہے کوئی ان کا باپ دادا گزرا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا تی بنو تی یعنی تی کے بیٹے تی کے بیٹے تو اس طرح قبیلہ مشہور ہو جائے جیسے بنو تمیم بنو تمیم ملوہ کوئی ان کا باپ دادا تمیم نام کا گزرا ہوگا اور کوئی بڑا معتبر آدمی ہوگا بڑی شہرت ہوگی ایسی صفات اس کی ہوں گی نام ہوگا اس کا تو بس وہ مشہور ہو گیا اور اس کے بیٹے بھی پھر اسی نام سے مشہور ہو گئے کہ یہ تو بنو تمیم یہ تمیم کے بیٹے ہیں وہ نسل در نسل پھر خاندان پھیلتا چلا جاتا ہے نیچے بچے اور پھر بچوں کے بچے اور پھر ان کے بچے تو کئی نسلوں میں جا کر پورا پھر قبیلہ بن جاتا ہے بہت بڑا تو یہ بنو تی یہ تی ایک قبیلات گزرا ہے اور لغت لغت کا معنی ہوتا ہے زبان در لغت بنی تی بنو تی کی زبان میں بنو تی کی یہ قبیلہ گزرا اور اس کی زبان میں زو کا لحظ بھی اس میں موصول کے طور پر آتا ہے عرب عام عرب کے ہاں تو زو اس میں موصول کے معنی میں نہیں لیکن اس قبیلے والے زو کا لحظ بھی بولتے تھے اور وہ بھی اس میں موصول ہے تو یہ جگہ جگہ ان کا کلام ان کے اشعار وغیرہ کبھی سامنے آ جاتے ہیں تو یہ طلبہ کو سمجھانے کے لیے کہ تاکہ ان کے ذہن میں رہے اگر کہیں پر زو کا لفظ آ جائے تو سمجھ جانا کہ یہ کس معنی میں ہے یہ قبیلہ تی کی زبان اندر یہ شیر ہے اور وہ زو اللہ زی کے معنی میں استعمال کرتے تھے یہ معنی ہے وزو بمانے اللہ زی اور وہ زو جو اللہ زی کے معنی میں ہو در لغت بنی تی بنو تی کی زبان میں ان کی لغت میں بنو تی بھئی یہ وہی قبیلہ ہے آپ نے بھی سنایا حاتم تائی بھئی حاتم تائی یہ اسی تی قبیلے سے تھا لاہور والے کو کیا کہتے ہیں لاہوریون تو تی قبیلہ تی والے کو کہتے ہیں تائیون حاتم تائی دیکھا کیا معنی ہے حاتم قبیلہ تی والا تو یہ حاتم تائی اسی قبیلے سے تھا اور یاد رکھنا یہ حاتم تائی یہ اہل ایمان میں سے تھا بھئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا اور حضور علیہ السلام کی آمد سے کی بے حسد سے کچھ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے اور حضور علیہ السلام سے پہلے دین عیسوی جو تھا وہ حق تھا حق تھا تو یہ دین عیسوی پر تھا اور اہل ایمان میں سے تھا اور جو اس کے بیٹے بیٹے جو ہیں وہ عدی بن حاتم وہ ایمان لے کر آئے بھئی وہ صحابی رسول ہیں بھئی آگے دیکھئے جیسے کہ یہ زو کونسا ہے قبیلہ طے والا اس زو کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ اللذی رکھ دو جانی میرے پاس آیا اللذی زاربا کا وہ جس نے آپ کی پٹائی کی تو یہ زو کس معنی میں ہے اللذی تو زو دیکھو اس میں موصول ہے اور زاربا کا یہ پورا جملہ اس کا صلح موصول اور صلح مل کر یہ جاہ کے لئے فائل بن گئے آئے میرے پاس کون آئے آیا میرے پاس کون آیا زو زاربا کا اللذی زاربا کا جس نے آپ کی پٹائی کی تو یہ فائل بن رہا ہے آگے کہتے ہیں بیدان کے آئین و آیتن معرب جان لے تو کیا آئین اور آیتن معرب ہے آئین اور آیتن معرب ہے ابھی پیچھے اسمائیں موصولہ گزرے ہیں ان میں انہوں نے آئین اور آیتن کو بھی ذکر کیا تو آپ کو بتلا رہے ہیں کہ آئین اور آیتن معرب ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ اگر یہ معرب ہے تو یہ بحث تو چل رہی ہے اس میں غیر متمکن کی اور اس میں غیر متمکین تو کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے تو پھر مبنی کے اندر ان کو کیوں ذکر کیا تو ایک جواب تو یہ کہ مصنف چونکہ اسمائیں موصولہ گنوا رہے تھے تو سارے گنوا دیئے اس میں ایون اور ایتون کو بھی ذکر کر دیا تاکہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور پھر آخر میں بتا دیا کہ یہ دونوں کیا ہیں موارد یہ اس لیے ان کو ذکر کیا کیونکہ یہ ایون اور ایتون جو ہیں ان کے استعمال کی کئی صورتیں ہیں ان کے استعمال کی چار صورتیں ہیں ان چار میں سے تین صورتوں میں یہ موارد ہیں اور ایک صورت میں یہ مبنی ہیں تو چونکہ ایک صورت میں یہ مبنی تھے اس لیے ان کو یہاں پر مبنی کی بحث میں ذکر کر دیا حاصل کلام پھر سن لو آج ہم نے اسمائے اشارہ اور اسمائے موصولہ کے بارے میں پڑھا اسمائے اشارہ میں نے آپ کو بتلایا وہ ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اشارہ حصیہ ہوگا یعنی ہاتھ یا انگلی کے ساتھ جو آنکھوں سے نظر آئے اور جبکہ اسی طرح ضمیر ہے اس کے ذریبی کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے لیکن وہ اشارہ ذہن میں ہوتا ہے اور پھر وہ اسمائے اشارہ کون کون سے ہیں وہ انہوں نے بتلا دیئے تو اسمائے اشارہ انہوں نے آپ کو گنوا دیئے کہ کچھ اسمائے اشارہ وہ ہیں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں کچھ مؤنس کے لیے پھر کچھ واحد کے لیے کچھ تصنیہ کے لیے اور کچھ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور پھر اولائی آیا مد کے ساتھ بھی ہے اور اولا قصر کے ساتھ بھی ہے اور میں نے بتلایا کہ اس میں واؤ ضرور لکھتے ہیں یہ کس سے فرق کرنے کے لیے الہ سے اور اسی طرح ایک اولا ہے وہ اس میں موصول ہے اس سے فرق کرنے کے لیے واؤ لکھتے ہیں کیونکہ پہلے یہ اعراب اور نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے اس کے بعد انہوں نے اسمائے موصولہ بتائے اسمائے موصولہ میں میں نے آپ کو بتلایا کہ تین اس میں موصول ایسے ہیں جن کو ایک لام کے ساتھ لکھتے ہیں باقی جتنے کو شروع میں الف لام آئے ان میں دو لام لکھتے ہیں وہ تین کون کون سے ہیں اللذی مفرد مذکر اللذینا جمع مذکر اور اللتی یہ ان کو واحد مونس جو ہے اور باقی میں دو لام لکھتے ہیں پھر ما اور من آیا میں نے آپ کو بتلایا کہ ما کس کے لئے استعمال کرتے ہیں غیر زبیل عقول کے لئے اور من زبیل عقول کے لئے اور یہ جو ہیں مفرد کے لئے بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں ما اور من تصنیہ کے لئے بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں ما اور من اور جمع کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں ما اور من بھئی اس کے بعد ایون اور ایتون بتلایا وہ بھی اسمائے موصولہ ہیں البتہ آخر میں بتلایا یہ معرب ہیں سوال پیدا ہوا جب معرب ہیں تو یہاں کیوں ذکر کیا تو میں نے وجہ ذکر کر دی کیس لئے ذکر کیا کیونکہ اسمائے موصولہ کو ذکر کر رہے تھے تو ساروں کو اکٹھا ذکر کر دیا ایک دو اگر معرب بھی ہوگے تو کوئی حرج نہیں لیکن کم از کم طالب علم کو پتا چل گیا کہ یہ بھی کیا ہیں اسمائے موصولہ ہیں اور آخر میں بتلا دیا کہ یہ معرب ہیں یا بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ آئین اور آئیتن کے استعمال کی چار صورتیں ہیں چار طریقے سے یہ کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے اور ان چار میں سے ایک صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے تو ایک صورت میں چونکہ مبنی تھا اس لئے ان کو کہاں ذکر کر دیا مبنی کی بحث میں ذکر کر دیا اور پھر آپ کو یہ بھی انہوں نے بتلایا کہ وہ الفلام جو اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے وہ بھی اس میں موصول ہے تو اززارب کس معنی میں ہوگا اللذی یزربو اور المزروب کس معنی میں ہوگا اللذی یزربو دوسری مثال المانعو کس معنی میں ہوگا مانع سے فعل بنا لو یمنعو اللذی یمنعو المانع کس معنی میں اللذی یمنعو اور الممنوعو یہ کس معنی میں ہوگا اللذی یمنعو اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قبیلہ تیہ کی زبان میں ذو بھی آتا ہے جو اللذی کے معنی میں ہے اور اس میں محصول ہے جیسے جانی زو زربا کا اے جانی لذی زربا کا بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی حدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلیے بات سمجھ میں آگئے بات سمجھ میں آگئے چلیے بات سمجھ & بات سمجھ میں آگئے موسیقی